تیری یہ شیطانی سوچے جیڑی سوچ چھ پتھا کھلائیں اندر رکھ کے بغض پلیتی ایویں بھنی متھا کھلائیں اپنے ہانوں ٹھارن کی تے کہیں دے ہائیں چھ پتھا کھلائیں تیرے ظرف زمیر تو صدکے متھے دے میراب تو باری اپنی دینوں پردہ دس کے کہیں دی دینوں چھتھا کھلائیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ذلکر نین شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ہماری آواز اپنے تمام دیکھنے والوں کو ہمارے پروگرام شائری میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج میرے ساتھ پنجابی عدب سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے شائر موجود ہیں کہ ان کی شائری واقعی دلوں کو مہ لیتی ہے اور ان کی اگر آپ مشاعرے کو سنیں گے تو شائری سے مجمع کو کنٹرول کر لیتے ہیں ان کا تعرفی شیر آرد کرتا چلوں کہ راتی ٹپے ہاں پولس دے ناکے تو ہوں تیری ہک تصویر وکھا کے میرے ساتھ موجود ہیں جناب رستم جایہ صاحب اچھا دھاڑے کلوں سب تو پہلا سوال ہے کہ شائری دا آغاز کتھ ہویا سلسلہ شروع کتھ ہویا شائری دا تقریباً میں بچپن تو ہی شاوکے لیکن پراپر میں تقریباً بھی ایک سال تو کر رہے ہیں بھی سال تو شائری کر رہے ہیں جی جی صحیح ہے تے سکول دا اور تو کر رہے ہیں جی جی سکول دا اور تو کر رہے ہیں اچھا تے باقاعدہ لوگوں کے سامنے شائر رکھنے کس ٹم شروع کیتے ہیں جی اے بھی تقریباً پندرہ سولہ سال تا پیریڈ ہو گیا ہے میرے استاد مہترم مار غلام محمد درد صاحب ایک مشہرہ تے میں پڑی واری سے ٹی لے گیا ہے تو پہلا مشہرہ میں پڑیا ہے اچھا اپنی علاقے چھے اچھا ایک انسپیریشن ہون دیئے تھاڑی مطلب جس میں ویک کہ تسی اخت دے ہو کہ میں شائر بن سنگیا ہے شائری ایک سنگیا ہے وہ کون ہے انتوڑے بست جی او دو ہستیاں ایک میرے استاد مہترم مار غلام محمد درد صاحب ایک مرہوم مار ریاض سیال صاحب اینہ دو ہستیاں دو میں اللہ پاک جنت جا دے ہوئے دنیا فانی تے پوچھ کر گئے دو میں میرے فیوریٹ ہے لیکن میں مار غلام محمد درد صاحب دو شاگیردان اچھا اچھا تسی کوئی ایک دوڑا سن سنا دو ناظرین جو کہ پروگرام دا آغاز ہے تے کیوں نہیں شا جی دوڑے با میں نو پٹ نہیں ساول بے تکی آئی توں بے کار سروٹا میں ناظرین تیری ذات نو چھانتاں دے سگنا چلو بوڑ دا بوٹا میں ناظرین ریہ آباد دا جیندیاں پیگ پر آئی تے لیندہ حرس دا جھوٹا میں ناظرین باقی ملک دی رستم سانے دپ دی تیرے کان ملوٹا میں ناظرین کیا بات دے اچھا تھوڑے شیر جوڑے اکثر ہیں وہ معاشرے دی جوڑے حالات ہیں ساڑے وہ دے کاسی کر دے بے یہ دی کی وجہ ہیں یعنی تو سب کوئی فیس کی تے نجر دے حالات ہیں انہیں اکثر آکے میں دے کہ شایر جڑی شایری آخت ہے وہ جنہ حالات تو گزرے ہوندے نا جی وہ دے مطابق وہ شایری آخت ہے جی بلکل شایری خدا دادسل یہ تے جنن میں یہ ہے عطا ملک دی وہ دے باوجود بیسیکلی میں ایک غریب ذمہ دار گرانے نہ تلک کیا تے نوکری را نظام ہے یہ جڑے زندگی دے اتار چڑھاو ہیں کچھ حالاتے غربوں تے معاشرے دا جو نظام ہے اے ویکیا ہے اپنے ناڑے بیتیا ہے تے اوہ آوات شایری دے رنگج کوشش کریں دے کچھ عوام ناڑ جڑا ظلم ستم ہو رہا یا جڑی غربت ہے یا جڑی اجارہ داری یا جڑی درانہ نظام ہے بودے مشروع تو خلاف ہاں تے اوہ ہی من شایری دے رنگج ڈھال کے تک عوام دے پیش کریں دے ساری زندگی بلدی سے کی یہ خود بال کے تو انہیں ڈٹھی مجبور دے پاسے میر دی آخ وسی بال کے تو انہیں ڈٹھی اور میرے مگر تا رستم کوئی پریشانی کوئی پریشانی جھاٹ جال کے تو انہیں ڈٹھی تینوں کے پتہ لاجدیاں لگاندہ جدان پال کے تو انہیں ڈٹھی باو 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 کمال ہے کیا بات ہے اچھا تو ساہیے فرماو کہ یہ جڑی شاعری ہے اردو عدب ہے کہ پنجابی عدب ہے عدب نو تو سی کم اٹ ڈیفائن کرس ہوگی یعنی پنجابی عدب جڑا ہے ادھا ایک الگ انداز ہے ایک الگ سٹائل ہے شیرہ کھندہ تو اسی انتخاب کیویں گیتا کہ میں پنجابی بھی شیرہ کھنگیا اصل شاہ جی پنجابی ہے اکتہ ساڑی ماں بولی زبان ہے اصلا پیدا ہوئے ہیں تو ایو سنون لگ گیاں سکول دا پڑے ہیں ماشاء اللہ اردو بھی جان دیاں لیکن چاہ سے اس زبان چاہیے کہ انجھے ساڑے بزرگ اباو اجداد اس سے زبان چاہ بول دیا ہے اس سے زبان نارم ساڑی وبستگی ہو گئی اورے پیاری لگ دیئے ساڑی ماں بولی یہ ساڑی کلچر ثقافت بھی یہ ہے ملتان پڑے ہیں دور دور مشہرے پڑے ہیں لیکن پنجابی پڑے ہیں نہیں کوشش کی تیر دو دی کتے کتے مشہرے پڑ چکے ہیں تو سیون پڑے ہیں جی شکر اللہ حمدللہ تقریبا جت تک پنجابی سنی بولی جان دی تو تک میں پڑے ہیں ملتان پڑے ہیں جی رول پینڈی بکھر لیا تقریبا پھوٹواری سرے کی پنجابی پٹی تری ماں پٹیاں تجیرے ترہوے بیلٹ ہیں ترہوے بیلٹ ہیں تو میں مشہرے پڑے ہیں صحیح صحیح آبا کی اے آر وائی وسے بھی نہ چینلنا تے بھی میرے مطلب ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ اچھا تے تُسے کیویں منیج کرتے ہو یعنی دھوڑا جوڑی جوڑ ہے اس تے نال مشاعری نو منیج کرنا زائر ہے جسے ہم جواب تے ویندے بندہ ہوتے ماحول ہی سارا چینج ہوندہ ہے انوارمنٹ ہی چینج ہوندہ ہے تے اوٹھے اپنے اندر ایک موٹیویشن رکھنا کہ میں عدب نو نہیں چھوڑنا میں شاعری نو نہیں چھوڑنا تے نال نال جواب بھی کرنے اس لکے میں مینٹین کرنے جی شاہ جی ہے تے واقعی مشکل مراللہ بار آئے شوق ہے اپنے شوق واسطے ڈیوٹی ایک تے میری رات دی کونی ہوندی میں انسٹریکٹر رہاں تے دن ٹائم مشاعرے آ جان دن باز چھوٹی لے لیکن میں ایک مطاون کر دا ہے اتنا زیادہ نہیں لیکن کافی یادتا کو ریلیف دن دن اچھا شاعری جڑی ہے ایک شاعر دی طرف کو میسج بھی سمجھا جا سکتا ہے معاشرہ دی اصلاح واسطے جڑا ہے اس دواز سے دھڑے جڑے شعر ہیں معاشرہ دی حوالے نال وہ دیوے چکو یہ ایک اور دوڑا جڑا ناظرین واسطے ہیں جی جی بالکل شاعری صرف ٹائم پاس نہیں یہ دویج بہت بہت اچھے میسج ناظرین بڑے بڑے قیمتی پیغام ہوندے ناظرین جو ناب دے گوش گزار کردہ براب دے کار تن ڈردہ کوئی ناظرین اکا پٹڑیو لتھا کھلائیں تیری یہ شیطانی سوچ ہے جیڑی سوچ چھ پتھا کھلائیں اندر رکھ کے بغض پلیتی یعویں بھنی متھا کھلائیں اپنے ہان اٹھارن کی تے کہیں دے ہان چھ پتھا کھلائیں تیرے ظرف زمیر تو صدکے متھے دے میراب تو واری اپنی دینوں پردہ دس کے کہیں دے دینوں چھتھا کھلائیں کہیں دے دینوں چھتھا کھلائیں کیا بات ہے کمال ہے اچھے دوڑے چونکہ اکثر آکھیں بیندے کہ شائر جڑا بھی شائر بندے ہیں اس سے دل نو کوئی چوٹ لگی ہوندی ہے یعنی وہ کوئی عشق کیتا ہوندے ہیں ناکام ہوئے ہوندے ہیں اس تو بات چونکہ شائری جڑی ہے آدھن کے شائر جڑا وہ بندہ نہیں ہے شائر پیدا ہوندے ہیں اور اس نے بھی کوئی درد چاہی دا ہوندہ یہ دے مہارش کی حق سکتے ہیں بیلکل جناب ایک گل تو اڈی بجا ہے شائر بندے نہیں شائر پیدا ہوندے ہیں تے میں اتنا سمجھ دا کوئی چوٹ دل دینا شہری دا سروے ہاں اتنا ضرور ہے جس نے کوئی چوٹ لگ دی اس تو بات دی شہری دا رنگ تبدیل ہو جاندہ ہے تصییر خور میں ہی ہو جاندی ہے اور اے میں اپنی ذات نہ لازمائی ہے لیکن پہلے میں شہری ہی ہی کردا کوئی مڈی جی چوٹ لگی اس تو بات دی شہری دا رنگ ہورو میں ہی ہو گیا میں اتنا محسوس کیتا ہے نہیں اوڈیا چنگاریاں محسوس ہونیاں بھی ہیں محبت کسے نہ لی ہو سکتے بھینڈ بھیرا نہاں ماں پیو نہاں کسے بیلی ساتھی نہاں اشک ایک جنون دی حد دے جس ٹیم اس تو اگلا سٹیپ پی ہو اشکے جس ٹیم انسان نے کچھ نہیں ایک چیز تو بینا نظر اندہا وہ پاگل ہو جاندہ ہے او اشکے میرے نظر اندہی ہیں تے دھوان کدی ہویا گی شے میں نہاں دا سکتا بہا بھی ہوئے تو میں اہم ہی کرنا ہے اس شہر تقریب نہیں دے ہونے ساڑے روزی حد سے بڑھ دیں تے روزی سلسلہ راندہ ہے تے لے کر مزید میں دا سکتا اچھا کوئی شہر جڑا مطلب ہے دھوڑے اکسر شہر دھوڑے نوجوان دھوڑے شہر اندہی سٹیٹس لائی ہو دیں تے کوئی ایک شہر انہاں نوجواناں وہاں سے دھوڑے دھوڑے مطلب فین ہیں اندہاں سنن دیں جی بیلکل ضرور میں زیادہ کردا آنا دی شہری تاکہ جڑے جوان نمیں خون ہے انہاں ویچ کوئی جانگ دا یا ملکی لیول تے دفاع دا جذبہ پیدا ہوئے اچھا کی مشوقیہ بھی شہر ہوں دن بیچ لیکر میں زیادہ آنا لکھ دا بجین ہیک باری ہیک باری زین تلا سٹیہ یو دا ذکر حالایا وات نہیں جیڑا جان کے روسیہ رسن دا ہارا انہو رسطم پایا وات نہیں تے جین منیاں دل دی نائندہ حاکمو دا حکم والایا وات نہیں تانگ پاہ کے بھاوے سوننے سٹیہ جدہ سٹیہ چایا وات نہیں کمال ہے کمال ہے اللہ سوڑا سونی لکھ چھوڑے اپنے مہبوب نوک اللہ سوڑا سونی لکھ چھوڑے میرا چاند تقدیر تو آڈی جدہ نظر بھوائیں گو نظر آوے کل ہم جاگیر تو آڈی کارئیو کو جسگدہ رسطم جھایا بیلی سیفت اخیر تو آڈی دل لادہ سعودے نوٹتی ہووے میرا چاند تصویر تو آڈی حقیدت اپنی اپنی میں دیکھ حقیدت دا رنگ دسیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آڈا ایسا شیر کے جڑا عوام دی تل کو آکے آیا بہت ہی کمال شیر ہے آڈا یا کوئی ہک دوڑا جڑا جڑا عوام بڑا پسند کی تو ہووے وہ کڑا شیر ہے جی او ایک میرے اپنے نات لکھے ہووا شیر ہے میرا توویں توویں سب کچھ توویں میری گل تے کاریت بارے میری ذات تو پتہ نہیں کس گل دی تینو چال بن گئی سیردارے میرے مون دی گل نہیں قسم خدا دی لے پھر کے ویک چو دھارے بندے فخر تو دس دن بنے آنو ساڈا رستم جھایا یارے اچھا ایک اور سوال دینے چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹائم ہے جس ٹام عدب دی بڑی لوگ جڑے آنو دیوانے ہوندے آنو شاعری سنڈ دے آنو شاعری پڑھ دے آنو تے ایک زمانہ میں بھی سنڈے ہیں کہ جمیں پابندینا لوگ نماز پڑھن بیندے ہیں ایک ٹائم ہوندے ہوندے ہی جس سارے لوگ بڑی عدب نار شاعری سنڈ دے آنو رسدی جڑے آنو سنڈنے تو بعد آخ دے آنو ہوند نو جوان نسل لوگ ایک دے آنو شاعری تو دور ہیں چاہے اردو عدب ہے اچھا پنجابی عدب ہے ایدی کی وجہ دوڑے زین دے بیچ جدی ہیں کافی وجوہات نو ایک وجوہات ایک بندگی میں جڑا نیت آیا ایدے فیدے بھی بہت زیادہ ہوئے نقصان ہوئی اسے بہت زیادہ کیتے ہیں جدے ویج میں جو نقصان تے انڈیا دیاں فلمان انگلش فلمان ٹھیک ہے اگو انڈیا دے گانے جڑی آج کال تسان لڑائی جگڑی آڈے سن رہے ہو وہ نوجوان نسل او دے راغب ہو گئی پنجابی عدب نے ایک بہت بڑا گھٹا آیا ہے اس تو بعد کو جو اردو پنجابی عدب شورا اکرام دے اپنی ذاتی داوتان داوی اثر ہے اس تے بہت زیادہ ہوئے ایک مطلب جماعت ایک نظام گروہ اکٹھا نہیں بڑا رہے ایک پلیٹ فرم ہوئے جتے بان میٹن کرن ڈیسکس کرن اردو عدب ہوئے گو پنجابی عدب ہوئے اردو ساڈی قومی زبان ہیں پنجابی مادری زبان ہیں اور میں نوجوان نسل نویے پیغام دے ساں کہ اردو عدب اور پنجابی عدب انو ترجیح دو ان سنو ان سمجھوئے دے تعمل کرو بہت بہت کام دیا گلان مارفت دیا گلان اچھے پیغامنوں ایک آخری شیر نازین واسد ہے اس تے بہت انشاءاللہ جی بیلکل آخری میں دوانا کپڑی پسندہ ایک شیر سنا دینا اللہ سونا ہامیوں ناصر ہووی زندگی دے ہر میدان شاہ اللہ پیر نہ تھڑکی دعا مانگنا بختان دے تیز دفان ایڈا رستا مولتا گردئی نہیں کسے وقت دے رانی خان بھلا تین کوئی میلی یاکھوے کھیڑی جراتے کس انسان پیرسائی اونجتا سارے رابدے بندے بیچ کچھ ہین اچیرے بندے جنا ہیٹ دبی کے مار گئے میرے وانگ کا سیرے بندے بنیا چون بندی آئی مو گئیے رستا متینو کیڑی بھولے تیرے مو تے تیرے بندے میرے مو تے میرے بندے ناظرین اسی شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا آج تک کے لیے اپنے میزبان زلکین این شرازی کو دیجئے اجازت اللہ نکھے بندے